مکرم ناظرین تلاوت و نات کے بعد ہمیں سلسلہ اظہار خیالات کا آغاز کرنا ہے میں اس نشست کے پہلے خوش نصیب کا اس میں گرامی پکارنے والا ہوں اللہ رب العزت نے انہیں بڑی سعادتوں کا آمین رکھا ہے تعلیم، تعلم، درس اور تدریس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے بڑی حکمت کے ساتھ یہ دینِ مطین کی خدمت کرتے ہیں جامعہ پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ کے مکرم استاز ہمارے انتہائی محترم اور بہت خوبصورت حسنِ بیان کی دولتوں سے مزین جنابِ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیے آج کی میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اظہارِ خیال فرمائیے جنابِ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہزی اسرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء صدق اللہ العظیم کوثر نیازی مرہوم نے واقعہ میراج کی عظمتوں کو سمیٹھتے ہوئے بڑا حسین اظہار کرتے ہوئے کہا تھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے میراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میراج ایک ایسا کائنات کا منفرد واقعہ ہے کہ جس جیسا واقعہ کبھی دوبارہ رونما نہیں ہو سکا اللہ ایسی البیلی حکایت ہے جس کی مثال دنیا لانے سے کاثر ہے کیا کہنے سبحان اللہ اور تاریخِ عالم کا ایک ایسا منفرد منظر ہے کہ جسے بیان کرنے کا یارہ سوائے صاحبِ منظر کے کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا اور سب سے بڑھ کر یہ بات بھی پیش نظر رہے صفحہِ وجود کا یہ یکتہ نقش ہے جو قیامت تک لوگوں کو دعوتِ نظارہ دیتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کی ہے اور میراج کو جب ہم دیکھتی ہیں یاد رکھیں میراج صرف رفعتوں کا سفر ہی نہیں ہے بلکہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے اللہ میں نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق یہ صرف رفعتوں کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے ایک اور جگہ پر علامہ نے کہا کہ سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں خدا لم یزل کا دست قدرت زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گم تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواتو ہے تو یہ صرف رفعتوں کا سفر نہیں ہے یہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف میراج مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم نہیں ہے بلکہ یہ میراج انسانیت بھی ہے اور اس کو اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں میراج تسخیر کا راستہ ہے قربتوں کی منزل ہے محبتوں کی انتہا ہے اور جب اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو یاد رہے کہ موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ انسانی عقل کے سمجھنے کی چیز نہیں ہوتی اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے یہ حواس سے نہیں پھوٹتا بلکہ حواس کے اوپر سے اترتا ہے اور دل میں بسانے کے لیے ہوتا ہے اور موجزہ کا تعلق عالم محسوسات سے نہیں ہوتا عالم غیب سے ہوتا ہے اور جو اسے مان لے وہ صاحب ایمان ٹھہرتا ہے اور جو اس کا انکار کر بیٹھے وہ کفر کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور جو اس کی تصدیق سب سے پہلے کر دے اسے صدیق اکبر کا لقب دیا جاتا ہے یہ دلچسپ حقیقتیں ہیں اور موجزہ کے مخاطب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے انہیں کسی موجزے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بغیر دلیل کے ہی سر تسلیم خم کی دیتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا خب سے باطن اس حد تک بڑھا ہوتا ہے کہ جب کوئی عظمت کا نشان دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں روگ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں درحقیقت موجزہ ان کے لیے ہوتا ہے وہ کون ہیں جو کسی گرین سگنل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی راستے کی نشان دئی ہو جائے تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے سیدہ خدیجت القبرہ کو کسی موجزے کی ضرورت نہیں پڑی مولا کائنات کو کسی موجزے کی ضرورت نہیں پڑی امن الناس سیدنا صدیق اکبر کو بھی کسی موجزے کی ضرورت نہیں پڑی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا اور مان لیا انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل کسی کو کیا میری آنکھیں میرا دل اور ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا تو وہ اتنے حسین ہیں جو ان کو دیکھتا مان لیتا جن کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے صرف ان کے دیکھنے کو نہیں مانتا بلکہ جو ان کو دیکھ لے وہ ان کو دیکھ کر ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اشرا مبشر میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نشان دہی کے اوپر ایمان کی سعادت سے بہرہ ورہ ہوئے ایک اور پہلو بھی پیش نظر رہے کہ میراج سفر محبت کی بلاغت اور فساحت سے جو واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس لذت سے آگا ہو سکتے ہیں کہ سبحان اللہ اصرا بے عبدہی میں لذت کتنی ہے سرا یسری سیر کرنے کو کہتے ہیں اور اصرا یسری کہتے ہیں سیر کرانے کو اور جب اصرا کے ساتھ باب بطور سلہ لگ جائے تو پکڑ کر ساتھ لے جانا اور پھر سیر کرانا کو اصرا بے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی عبدیت سے بڑا وصف ہوتا تو یہاں اس رفت کو ذکر کیا جاتا لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبدیت رب کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا رفت اسی کو نصیب ہوں مطائ بے بہا ہے درد سوز آرز مندی مقام بندگی دے کر نلو شان خدا وندی اللہ اکبر اور پھر اس میں دو پہلو ہیں میراج کے حوالے سے کیا یہ میراج کیوں کرائی گئی یہ موجزہ میراج رونما کیوں ہوا جو سید الموجزات ہے جو جامع الموجزات ہے یہ واقعہ رونما کیوں ہوا کیا خالق اپنے عبد خاص کے ذوق دیدار کی تسکین چاہتا تھا اللہ یا محب اپنے محبوب سے راز و نیاز بیان کرنے کا خواہ تھا دونوں طرف دلائل موجود ہیں مثلا علامہ مذری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحب سیرت حلبیہ بلکہ کہتے ہیں شاہد الحق و سبحانہ و تعال القلوب فلم یر قلب اشوق الہ من قلب محمد صلی اللہ علیہ فاکرم اہو بالمیراج اللہ تعالی نے کائنات انسانی کے تمام دلوں کے اوپر نظر ڈالی اور سب سے زیادہ جس دل کو اپنی طرف مشتاق پایا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ اس لیے انہیں میراج کے شرف سے بہرور فرمایا اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جتنے بے قرار ہوتے تھے تو وہ منظر کسی کو بھول سکتا ہے کہ جب وحی قائن کے تا چند روز کے لیے ہوا تھا رسول رحمت صلی اللہ اللہ صلی اللہ لَوْكُنْتُ مُتَّخِزًا خَلِيلًا لَتَّخَزْتُ عَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں پھر ابو بکر کو خلیل بناتا وَلَاكِنْ صَاحِبَكُمْ لَخَلِيلُ اللَّهِ ایک بات جان لو کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ اللہ کا خلیل ہے تو بے قراری تو تھی اور ہر لمحے شوق وصال کے لیے قلبِ انور میں ایک قسق اور تڑپ موجود رہتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اختیار دیا جاتا ہے زندگی اور موت میں سے جب سید الانبیاء کی باری آئی اور اسرائیل یہ اختیار لے کر حاضر خدمت ہوئے کہ آپ دنیا میں رہنا پسند فرمائیں تو یہ بھی اپشن موجود ہے رب میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پسند کروں تو یہ پہلو اور ویسے بھی اور یہ بے قراری زوک دیدار کی تسکین کی طرف یہ بے قراری بھی اشارہ کرتی ہے کہ ساری ساری رات عبادت کے لیے کھڑے ہوتے پاؤں مبارک متورم ہوتے اور رب کو قرآن نازل کرنا پڑ رہا ہے یا ایوہ المزمل کم اللیل اللہ قلیلہ نصفہ محبوب رات بھر قیام کیجئے چلو اس سے تھوڑا کم کر لیجئے کم کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کا نصف ہو جائے یا اس سے بھی کم کر لیجئے یا اس سے بھی زیادہ کر لیجئے اور دوسرا پہلو جو ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے راز و نیاز بیان کرنے کا خواہ تھا کائنات جتنی بڑی حقیقت ہے اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ محبت تو ان سے کرتا ہے کہ ان کے قدموں سے لپٹ جانے والے کو بھی محبوبیت کا مقام دیتے ہوئے فرماتا یحبب کم اللہ ویغفر لکم زنوب کم اور یہ وہ راز و نیاز تھے جو رب چاہتا تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ ون نجم فاؤہ الہ عبد ہی ما او ہا دونوں طرف یہ دلائل موجود ہیں آخر میں اللہ میں جو موجزہ میراج کی حوالے سے بات کی ہے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سہر جس کو وہ ہے آج کی رات اور رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری کہہ رہی ہے مسلمان سے یہ میراج کی رات وما علیہ اللہ بلہ بہت خوب خوبصورت انداز میں اس کو سمپ کیا حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے پیغام کے ساتھ